بڑی بات ہے جی بڑی بات ہے آج میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں میرے بڑے پسندیزہ گیسٹ ہیں بہت کچھ میں نے ان سے سیکھا ہے ان کے یوٹیوب سے چیزوں سے ان کے ساتھ بیٹھ کے بہت کچھ سیکھا ہے اور یہ جو ہیں یہ انفلوینسر بھی ہیں یہ ٹرینر بھی ہیں یہ کارپیٹ ٹرینر بھی ہیں یہ دوسرے جو ایڈکیشنس جو ہیں ان کو بھی کہا جا سکتا ہے اس کے بعد یہ عدیب بھی ہیں اس کے بعد یہ جو ہیں وہ موٹیویشنل سپیکر بھی جو زیادہ بڑی پہچان ہے موٹیویشنل سپیکر کی ان کی ہیں آج انہی سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کیا کیا ہیں اور قاسم علی شاہ خود کیا ہیں اپنے آپ کو وہ کیا سمجھتے ہیں اسلام علیکم صاحب کیسے مزاج ہیں بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا صاحب زیادہ ٹائم نہیں لینا آپ کا ارفان بھائی بہت شکریہ میں استاد ہوں میری یہی پہچان ہے میں نے چوبیس سال پڑھایا ہے اور جسی چیز پر ہمیشہ میں پرائیڈ فیل کرتا ہوں وہ ٹیچنگ ہے اور اللہ نے مجھے یہ موقع دیا پڑھانے کا یہ باقی سب نام انوان دنیا نے ایک گھڑے ہیں آج سے بیس پچیس سال پہلے اس معاشرے میں موٹیویشنل سپیکر کی اسطلاح ہی نہیں تھی بلاغر کی اسطلاح نہیں تھی بڑی چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے نام بنے ہیں بنیادی جو میرا فن تھا کہہ لیجئے جس کام سے میں نے آغاز کیا اور چلتے چلتے اس کی شکلیں بن دی رہی وہ ٹیچنگ ہے وہ پڑھانا ہے تدریس ہے تو ہارے ایڈ سٹارٹڈ کہاں سے کب کیسے ٹیچنگ کیا کر بات کریں کہاں سے ایڈوکیشن کہاں سے تھی اس کے بعد کیا والدین کیا کرتے تھے ارفان صاحب میں ایک ہمبل سا میرا بیک گراؤنڈ تھا والد صاحب وابڈہ ہوس میں جاب کر رہے تھے سٹینو گرافر تھے اور والدہ لاہور میں ہی تھے ہاں جی میرا تعلق گجرات سے ہے جی سیٹل ہم لاہور ہو چکے تھے جی میرے بچپن کی یادیں ہیں وہ لاہور کی ہی ہیں اچھا آپ کی پیدائش بھی گجرات کی ہے گجرات کا ایک علاقہ میں نام نجاز بڑے خطرناک جی علاقہ ہے وہ کیڑا علاقہ ہے آپ میرے گاؤں کا نام پوچھنا چاہتے ہیں میرے گاؤں کا نام مہین الدین پور ہے جی اچھا 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 مہین پور کہتے ہیں اس کو یا ویسے محمدی پور کہتے ہیں جی محمدی پور ادھر کے لوگوں ہاں محمدی پور کہتے ہیں لیکن مہین الدین پور ہے بسی کلی دو گاؤں ہیں جی بلکل آمنے سامنے مہین الدین پور اور مدینہ یہ سارے سیدوں کے گاؤں ہیں پانچ چھے سو سال سے یہ عباد ہیں پانچ چھے سو سال سے پاکستان کو تو میک لے ففٹی ایٹی ایرز لیکن یہ کیونکہ ازادی سے پہلے کہ یہ سارے ویلیجز ہیں اور یہ کسی وقت میں میرا خواہلہ تبلیغ کے لیے سارے یہاں پر مائیگریٹ ہوئے اور یہاں سیٹل ہو گئے اور تعلق میرا گجرات سے ہے سیٹل میں لہور ہو گیا اور ایڈوکیشن میری لہور کی ہے جو آپ نے پوچھا کہ میں ٹیچنگ کی طرف کیسے آیا یہ بڑا ایک امپورٹن سوال ہے اس میں میں ماضی کو یاد کروں تو جو میرے ٹیچر سے مجھے بڑے انسپائر کرتے تھے اور سچی بات بتاؤں کہ اس وقت میرا اپنا بیٹا کالیج آنے والا ہے چھوٹا بیٹا سکول پڑھ رہا ہے ان سے جب میں پوچھتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا ٹیچر بتاؤ جیسے تم بڑے انسپائر ہو تو دکھ کے ساتھ یہ کہوں گا آج کے بچوں کو اس طرح کے استاد میسر نہیں ہے ہم بڑے خوش قسمت تھے ہمیں استاد جو ملے وہ انسپائر کرتے تھے ایک ہے سبییکٹ کی انسپریشن یعنی کمیسٹری پڑھانے والا اچھی کمیسٹری پڑھا رہا ہے فیزکس پڑھانے والا فیزکس پڑھا رہا ہے میت پڑھانے والا میت پڑھا رہا ہے انگلیش پڑھانے والا انگلیش پڑھا رہا ہے ایک اس کی شخصیت تھی اس شخصیت میں کسی میں حصے مزاہ تھی کسی میں لٹریچر کے ساتھ تعلق تھا کسی کا جو پڑھانا تھا اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات معاملات کی درستگی ہماری ہو جاتی تھی تو تعلیم کے ساتھ تربیت جو ہے یہ بڑا کمال کا ایک یعنی ایک میں تربیت کو ہمیشہ جوڑتا ہوں تربیت کسی لیکچر سے کسی آڈیو ویڈیو سے نہیں ہوتی یہ منٹو من کنیکشن ہے ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ جو کنیکشن ہے اس سے تربیت ہوتی ہے یعنی آپ میں کہتا ہوں کہ آپ کا جو ڈرائیور ہے اس کو بھی آپ سکھا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کیا کہ نہیں سکھا رہے ہوتے لیکن آپ کا جو مزاج ہے اس پر نافذ ہو جاتا ہے اور کئی ٹاف لیسنز وہ بھی سکھا رہا ہوتے ہیں لیکن انسانی تاریخ میں جتنا انسان نے انسان کے ساتھ رہ کے سیکھا ہے اتنا کتابوں سے نہیں سیکھا یعنی انسان کو ڈھالنے کے لیے بدلنے کے لیے ایک کمپنی چاہیے سو ون واس در سوچ ہو مطلب یہ جتنے نام ہم نے لیے وہ مینٹور ہیں یا وہ انفینسر ہیں یا موٹیویشنل سپیکر ہیں ابھیسلی ٹیچر کے ہی مختلف شاخیں ہیں لیکن فروم ٹیچر ٹو موٹیویشنل سپیکر اچھا میں پڑھاتا تھا فیزیکس، میتھ، کیمسٹری کچھ سبجیکٹ سارے لیکن مجھے پڑھانا آتا تھا پڑھانا آتا تھا فان صاحب اس میں کمال یہ تھا کہ جو پڑھانے کا فرض کیجئے کہ گھنٹے کی کلاس ہے اس کا جو آخری ٹائم ہوتا تھا جو بچ جاتا تھا اس میں میں ایتھکس کی بات کرتا تھا اس میں موٹیویشن کی بات کرتا مجھے بھی نہیں خبر تھی یہ جو آخر میں میں دیس منٹ لگاتا ہوں یہ میری پہچان بن جانی ہے وہ آہستہ آہستہ ٹاؤن میں علاقے میں پہچان بننا شروعی کہ ایسا ٹیچر ہے جو نہ صرف پڑھاتا ہے بلکہ اخلاقیات کی بات بھی کرتا ہے تربیت کی بات بھی کرتا ہے اور یہ کونسی جگہ تھی یہ لاہور میں جہاں سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد جہاں پہ ٹیچنگ بھی آئے گی گلشن آبی سیٹل ہوگی ہم لوگ اور میرے زندگی کے کہہ لیجئے تقریباً کوئی چالیس سال گلشن آبی میں گزرے ہیں چالیس سال گزرے گی اس کے بعد میں پھر شفٹ ہوگی مالٹون آگئے تو یہ پڑھانے کا سفر وہاں سے شروع ہوا ٹیچرز کو دیکھ کے یعنی جب میں نے انگلیش پڑھی امجد آوان صاحب سے تو دیکھا کہ یارے کستاد کی ریسپیکٹ کیا ہوتی ہے کیمسٹری پڑھی کاشف رشید صاحب سے تو دیکھا کہ یارے کستاد جو خود سٹوڈنٹ ہے بھی زیادہ ایج کہیں میرے ایسے ٹیچرز ہیں جن کا میرا عمر کا زیادہ فرق نہیں تھا لیکن کمال یہ تھا کہ وہ ایسا کمال پڑھاتے تھے ان کی جو انسپریشن تھی ان کی کلاس میں ان کا کھڑا ہونا ان کا موجود ہونا لوگ انتظار کر رہے ہوتے تھے نوید مرید صاحب سے فیزکس پڑھی وہ اورہ وہ ایمبیانس اس بندے کے وہاں میں تو تاریخ کر لیتا تھا سچ بتاؤں آپ کو کہ یہ سارے کے سارے جو کریکٹر سے میں ان کو تاریخ کرتا تھا وہ منٹوشپ جس کو آپ کہتے ہیں منٹوشپ کا پتہ ہو نہ ہو لیکن وہ ایسا ہی اگر ہو تو ایسا ہی ہو بلکل ایسی ہے بزرگ پرانے بابے کہا کرتے تھے کہ اصل میں آپ کو پسند وہ ہے جس کی آقبت پسند ہے جس کا اینڈ پسند ہے یعنی جس کا آپ آخر کار دیکھتے ہیں کہ یہ بننا میں نے تو وہ جو انسپریشن تھی پڑھانے کی وہ وہاں سے ملی اور سچ بتاؤں کہ جو پیسے تھے وہ کوئی اتنی یعنی اتنی پریورٹی بڑی نہیں تھی سیکنڈ پریورٹی تو کہہ سکتے ہیں بڑی ٹاپ پریورٹی جو تھی عیفان صاحب یہ تھی کہ جو ریسپیکٹ ملتی ہے جو گریس ملتی ہے جب آپ کو کوئی سر کہتا ہے کوئی ٹیچر مانتا ہے آپ سے کوئی گائیڈنس لیتا ہے آپ سے مشورہ لیتا ہے آپ کی گھٹنے ہاتھ لگاتا ہے یہ ایک ایسی اس ٹائم پہ بہت بڑی انسپریشن یہ تھی آج بھی میرے خیال ہے ایک استاد کے لیے یہ میرا جملہ میری کتابوں میں لیکچرز میں میں نے گہے بگاہے کوٹ کیا کہ استاد کے لیے سب سے بڑی جو کمائی ہے وہ ریسپیکٹ ہے تنخواہ نہیں اس کی کمائی تنخواہ بہت چھوٹی چیز ہے وہ ساری جو مزدور کام کر رہے وہ بھی کمار ہے کوئی ناچگاہ کے کمار ہے کوئی کسی طرح کمار ہے لیکن استاد کی سب سے بڑی جو ارنگ ہے وہ ریسپیکٹ اور گریس ہے وہ جو ارن کرتا ہے اپنے شاگردوں سے لوگوں سے جنہوں کو پڑھایا ہوتا ہے اس سے بڑی کوئی ارنگ نہیں ہوسکتا تو یہ جو آپ کا یہ شفٹ تھا مطلب آپ نے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ یہ بتایا چاہ رہے ہیں کہ میرا جو منٹور تھے یا میں ایڈیلائز کرتا تھا وہ ساتھ زاکر کرتا تھا اور میں بھی کسی وقت اس طرح سے کھڑے ہو کہ میرے سامنے بھی اس طرح سے ہوں گا اور میں باقی لوگوں کا منٹور بنوں گا تو وہ ہوتے ہوتے یہاں پر یہ سیچیشن آگے لیکن جب تک آپ نے منٹورشپ شروع کی یا آپ نے از ای موٹیویشنل سپیکر چیزیں شروع کی ویری سیڈلی استاد اپنی جگہ کھو چکا تھا والدین پیرنٹس میں باپ نہیں کہتا پیرنٹس اپنی جگہ کھو چکے تھے کیا یہ جو باقی سوفیز اور اولیاز وہ بھی کیا کیونکہ وہ بھی منٹور رہے ہیں وہ بھی سارا کچھ رہے ہیں یہ کیونکہ ٹرم مجھے ہانٹ کرتی ہے جس طرح سے آپ کا ہے میں ایک لیا ہماری ایج کو بہت زیادہ میں شاید چھوٹے ہی ہوں میر سے لیکن وہ ہمارے اببا جی استاد ہوتے تھے ہمارے جو ٹیچرز انجل سے آپ بتا رہے ہیں یہ وہی ٹائم ہے ٹیچرز استاد منٹور یا موٹیویشنل سپیکر تیسرا بندہ ہو ہی نہیں سکتا تھا بالکل ایسی ہے اب کیوں and you were the pioneer I think you were the beginner پہلے اس طرح سے تھے تو پہلے بھی سارے اس میں بہت سے ایسے ہمارے عدیب گزرے ہیں جو موٹیویشن کرتے تھے بہت پروگرام پہ سارے کچھ لیکن اس طرح کی چیز جو ایک ٹیگ لگا موٹیویشنل سپیکر اور کہیں کاسی مری شاہ کا نام بعد میں لکھا جاتا تھا کہیں پہلے لکھا جاتا تھا وہ ٹیگ لائن جو ہے موٹیویشنل سپیکر ہوتا تھا سر ایک کی کی کانیسی دیکھیں جی مشکل تھا ہارٹ ٹو ڈیجیسٹ اکلے مشکل ہو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کام موٹیویشن تحریک پیدا کرنا ہیر کی تحریک پیدا کرنا ٹیچر کا کام ہے یہ بنیادی طور پر ٹیچر کا کام ہے اس سے تربیت تعلیم سے الادہ نہیں کر سکتے آپ کیسے لیکن ہو گئی ہے میں یہ بولنے لگا تھا یہ ہو گئی ہے اب تو ہم جو دیکھتے ہیں وہ الگ ہے اور گرومنگ جو ہے وہ اب کوئی ذمہ داری لینے کو تیاری نہیں اور ٹائم نہیں ہے ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں میتھمیٹکس انوالو ہو گئے زیادہ ایکانومی نے ایکنومکس انوالو ہو گئی یا ویسے ہی لوگوں نے احمد چھوڑ دی اگر یہ کہوں اس کو ہم اگر سپیسیفک ٹیچرز کو دیکھیں ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ اپنی اصل ذمہ داری پیچھے رہ گئی اور صرف ٹیچنگ رہ گئی پڑھانا انفرمیشن شیئر کرنا جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت پشتے تیس سالوں میں ایڈیوکیشن بڑی تیزی کے ساتھ کمرشل ہوئی اور یہ اتنی کمرشل ہوئی ہے کہ گرمنٹ سکول کا ٹیچر اپنے بچے کو پرائیوٹ سکول پہلے چھوڑتا ہے صبح پھر جاب پہ جاتا ہے اوکے یعنی آپ دیکھیں کہ میاری تعلیم کے لیے اسے کسی پرائیوٹ سکول میں جانا پڑ رہا ہے اب جب وہ کسی پرائیوٹ سکول چھوڑتا ہے تو گرمنٹ سکولوں کا جا کے حال دیکھ لیجئے لاکھ یہ اس طرح کی میری باتوں پہ لوگ اختلاف کرتے رہے ہیں کیونکہ آپ جب ہٹ کریں گے کسی بات آپ کہیں گے جی غلطی ہے تو لوگ تو پورا منائیں گے یا تو غلط ثابت کرے نا لیکن سچ یہ ہے کہ آپ کے پبلک سیکٹر کا سکول آپ کے پبلک سیکٹر کا کالج آپ کے پبلک سیکٹر کی اندسٹری شدید ڈیمیج ہوئی ہے وہاں پر آپ کو میاری تعلیم نہیں مل رہی اور اس چیز کو کہیں پر بھامپا پرائیوٹ سیکٹر نے یہ بالکل ایسی ہے جیسے گرمنٹ ہاسپیٹلز رش بہت زیادہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو ایک اندسٹری کھڑی ہوگی پرائیوٹ ہاسپیٹلز کی پولی کلینکس کی اور یہ ساری اسی طرح جو کام گرمنٹ اداروں نے کرنا تھا ایڈیوکیشنل انسیوٹس نے کرنا تھا وہ نہیں کر پا رہے تو پرائیوٹ کی ایک پوری کی پوری انڈسٹری کھڑی ہوگی اب اس انڈسٹری کے ساتھ چیلنج ہے ان کا یہ بزنس ہے نام نہیں میں لے رہا کسی ایک گروپ کا یا کسی کا وہ کیوں ہرٹ ہو یہ سب کے سب جو ہیں ان کا بزنس ہے اور جب یہ بزنس کی شکل میں سامنے آیا تو پھر جو وہاں پر کام کرنے والا ہے اس کو بھی یہ پتہ ہے یہ کاروبار ہے تو وہ بھی اس کاروبار کا ایک حصہ ہے بلکل صحیح کاروبار کا ایک حصہ ہے تو وہ اس کو اس کو بھی ڈیل وہ کاروبار کی طرح کرتا تو پھر نئی ٹم آئی وزٹنگ فکیلٹی ٹھیک ہے جی ایک بندہ یہاں پڑھا رہا ہے یہاں پڑھا رہا ہے وہاں پڑھا رہا ہے تین چار جگہ پڑھا ownership کوئی بھی نہیں ہو سکتا وہ کسی بچے کو on نہیں کرتا بچے کو پتہ ہے کہ جی ابھی یہاں پر ہیں آپ اگلی انسٹری جانا ہے انہوں نے وہاں پڑھانے چاہیں گے انسٹری کہتی ہے کہ جی ٹھیک ہے ہمارا جو قورم ہے وہ پورا ہے ایچی سی کے رولز کے مطابق پی ایچی سی کے رولز کے مطابق تو ہم وزٹنگ رکھیں گے ہم چلائیں گے اپنا سسٹم نتیجہ یہ کہ ڈگرییں جی پی اے نمبر کاغذ کی ایک رسید جب انہوں نے میرے ٹیچرز کو ملنا شروع کیا میں نے اپنے فیموس ہونے کے بعد اپنے ٹیچرز کو ڈھونڈا کچھ طور عابتے میں تھے لیکن کچھ کو بقاعدہ ڈھونڈا اور ان کو انوائٹ کیا کہ آئیں جی فاؤنڈیشن اور میری کرسی پر بیٹھیں اصل میں تو کمال آپ کا ہے یہ جو پبلش ہوا ہے یہ جو کتاب بنی ہے یہ جو عنوان بنیا اور یہ جو پہچان بنی آپ کے دم سے وہ انسپریشن ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں آپ سے پڑھتا تھا اور آج یہاں پر پہنچ کے ہوں تو میرے جو اس وقت کے شاگرد تھے انہوں نے بقاعدہ طور پر میرے قریبی لوگوں نے ٹیم کے لوگوں نے میرے شاگردوں نے کہنا شروع کیا کہ سر اب ہمیں سمجھائی کہ آپ کی شخصیت کا یہ والا روح یہ امجد اسلام امجد صاحب سے ملتا ہے یہ جو روح ہے یہ روح جو ہے کاشی فریشی صاحب سے ملتا ہے یہ امجد عوان صاحب سے ملتا ہے یہ نوید مدی صاحب سے ملتا ہے تو یعنی کہ آپ کئی شخصیتوں کا عکس ہوتے ہیں یعنی آپ کی آپ دیکھیں نا فیملی میں بچے ہیں کوئی جو ہے وہ دادا دادا والا نقل لے لیتا ہے نوز کسی کی آنگوں کی جو رنگت ہے وہ نانی پہ چلی جاتی ہے کسی کی جو مسکراہت ہے ماں پہ ہوتی ہے کسی کا جو ماتھا چوڑا ہے وہ باپ پہ ہوتا ہے تو اسی طرح استاد کی بڑی آدات اتوار طور طریقے انداز علم اور ڈیل کرنے کا انداز وہ شاگرد کہیں نہ کہیں لیتا ہے تو وہ آگے چل پڑتا ہے کام تو یہ نہیں ہو سکتا کہ واقعی ہی سامنے استاد ہو اور اس کا اثر نہ پڑے اس کے اثرات نہ ہو بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بیچ لیجیے آپ ایپل کا سیب کا اور اگر آپ کو مجھے اسائنمنٹ ملے یا دنیا کی کسی سینسبل بندے کو کہ یار اس بیچ میں سے یہ دیکھنا ہے کہ اگر اسے بویا جائے تو پھر ایک چلتے چلتے کتنے اپلز نکلیں گے تو ہم ہاتھ کھڑے کر لیں گے کانٹلیس 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 انفینٹ خبر ہی نہیں سر میں بتاؤں ایک واقعی اصلی استاد سچا استاد اس کے جو سمرات ہیں سوسائیٹی کو ان کو کانٹنگ کیا جا سکتا کس کس شکل میں سوسائیٹی کو اچھے بندے ملتے ہیں اچھے خیر منتقل ہوتی ہے انسپریشنز ملتی ہیں حمد ملتی ہے اس لئے میں سات سال میں نے پڑھایا اس دیپارٹمنٹ میں جہاں پر ٹیچر ٹرینڈ ہوتے ہیں گامنٹ کا ایک دیپارٹمنٹ ہے جی اس کا نام پرانا نام تو ڈی ایز جی ہے اب کیا ہوئے ای ڈی ہے میں وہاں اپنی ہر کلاس میں کہتا تھا کہ پڑھانے والا پڑھاتے ہوئے تقدیریں بنا رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ نصیب بن رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ انسپریشنز وہ جملے وہ باتیں جو آپ نے لکھی ہوتی ہیں انڈرلائن کی ہوتی ہیں نوٹس بنائے ہوتے ہیں وہ صرف سبڈیکٹ تک نہیں ہوتی آپ آپ ایک پوری کی پوری روئیوں کی وراست کو لے کر چلتے ہیں اور وہ اگری نسل تک منتقل ہوتی اور وہ آپ ٹرانسفرم کر رہے ہوتے ہیں اس میں بڑی انٹرسنگ باتیں ہو رہی ہیں ابھی تو اسادزہ کے حوالے سے بات ہوئی لیکن ایک بریک پہ جاتے ہیں بریک کے بعد یہ آئیں گے کہ جو منٹرشپ تھی پیرنٹس کی جو پیرنٹنگ کا جو ایک گیپ آیا فلو آیا اس میں ایک اہم مسائل آئے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں موسیقی موسیقی بیک آفٹر در بریک ابھی تو ہم بات کر رہے تھے اسادزہ کے حوالے سے کہ وہ منٹرشپ ختم ہو گئی لیکن ابھی ہم قاسم علی شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ جو پیرنٹنگ کے فلوز ہیں سر وہ کہاں سے کیسے کب کیوں کیا ہوا مجھے ایسا لگتا ہے قرفان صاحب کی جو آج کا والد اور والدہ ہے جو آج کے پیرنٹس ہیں وہ ادورے ہیں کمپلیٹ نہیں ہیں ماں میں ماں مکمل نہیں ہیں اور باپ میں باپ مکمل نہیں ہیں ان کی اپنی گرومنگ نہیں ہو سکے یہ جو آج بائیس پچیس ستائیس اٹھائیس سال کا ینگ بوائے آ رہا ہے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ٹائم دے سکے ستائیس سال کا نیا پیرنٹ جو آ رہا ہے ہاں جی باپ جو آ رہا ہے اور ہم پہ بھی ہماری بھی ایک نسل پہ اثر پڑھا ایک کانسپٹ میں پڑھا تھا مجھے بڑا ڈیفرنٹ لگا بڑا مزیدار لگا جو بھیڑیا ہے نا صرف ولف وہ ایک بڑی پرانی ایک اس کی تاریخ ہے سپیشیز میں ولف ایک وہ تو ہم نے اس کو ایک صرف درندے تک محدود کر دی بڑا حدرناک قسم کا وائلڈ اس کو ایک ہم نے کہہ دیا جی سپیشی ہے لیکن بھیڑیوں کی جو آدات اتوار طور طریقے ہیں اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی بھیڑیوں میں سے ایک بھیڑیا ہوتا ہے جس کو ایلفا کہا جاتا ہے یہ ایلفا جو ہم کہتے ہیں اور ایلفا میل بھی ہے یہ دومنٹ ہے ایلفا بھیڑیا وہ بھیڑیا ہے یہ لازم نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑا ہے اچھا ضرور نہیں ہے ایج کا چکر نہیں ہے اس ایلفا میں دو تین ایسی خوبی ہیں جس کی ورہ سے اس کو ایلفا بھیڑیا کہتے ہیں یہ ان پہ ریسرچ کرنے والوں نے بڑی محنت کے بعد جانا کہ بھیڑیوں کی ولف کی آدتیں کی ہیں یہ وہ ہے جو فیملی کو ساتھ لے کے چلتا ہے بھیڑیوں میں ہاں جی فیملی کو ساتھ لے کے چلتا ہے یہ فیملی کو چھوڑتا نہیں ہے یہ ان کا بیسٹ پروٹیکٹر ہوتا ہے پھر یہ جب شکار کر کے آتا ہے اور فیملی سے مراد اس کے سینئرز بھی ہیں یہ جب شکار کر کے لاتا ہے یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ اس کے اندر ایک دیکھیں ایک گریس ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات میں کیا کیا خوبی رکھی ہیں جب یہ شکار کر کے لاتا ہے تو بی بی بچوں کو بھی نہیں سب سے پہلے اپنے بزرگوں کو دیتا ہے ان کو پیش کرتا ہے تو یہ جو کہہ لیجئے الفہ ہونا ہے یہ بڑا ضروری ہے آج کا جو فادر ہے وہ الفہ نہیں ہے وہ اپنے گھر کو اس طرح سے وہ ماحول جس کی وجہ سے بچوں کی پروش ہونی ہے پیرنٹنگ کا مطلب نصیتیں کرنا نہیں ہے پیرنٹنگ کا مطلب باپ کے ڈر سے بچوں نے نمازیں پڑھ لیں یہ نہیں ہے پیرنٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے سخت قسم کے ایڈمیسٹریٹر ہیں اور آپ کے آتے ہی سب کے سانس خوشک ہو جاتے ہیں اور ابا آگیا یہ نہیں ہے پیرنٹنگ کا مطلب ہے کہ آپ نے گھر میں وہ فضاء بنائی ہے وہ ماحول بنائی ہے کہ وہاں پر پکنے والا پھل وہ میٹھا ہے آنے والی نصر آپ یعنی جیسے انکیویشن ہے جی 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 اس انکیویشن کے پروسس سے کچھ نکلتا ہے نکلتا ہے آپ وہ انکیویٹر کو ممکن بنا رہے ہیں جس انکیویشن سے ایتھکس ویلیوز کریکٹر نکلنا وہ نہیں نکل رہا کیوں نہیں نکل رہا نہ ماں کے پاس ٹائم ہے نہ باپ کے پاس ٹائم ہے میں آج کی گفتگو میں یہ بات زور لگا کے کہنا چاہوں گا سب سے زیادہ عرفان صاحب ڈیمیج ہوتے ہیں وہ گھرانے جہاں پہ ماں اور باپ دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں سب سے زیادہ اس گھر کے بچے بڑے ڈیمیج ہوتے ہیں میں کام کے خلاف نہیں ہوں میں عورت کے کام کرنے کے بھی خلاف نہیں ہوں لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جہاں پر یہ کہیں نہ کہیں پرنسپل سیٹ ہو گیا ہے کہ جی ٹھیک ہے دیکھی جائے گی پل جائے گا کوئی دیکھی رہا ہے نا جی پرائیٹیز پرائیٹیز چینج ہوگی سر آپ اس سوسائیٹی کو پبلش کر کے ڈیویلپ پر کے اگر کوئی کانٹیبیشن دے رہے ہیں جو کنفرم کانٹیبیشن ہے وہ اولاد کی شکل ہے وہ اولاد ہے یہ اتنا بڑا کام ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا باپ کی طرف سے بہترین جو وراست ہے وہ تربیت ہے تربیت ہے اور وہی مسنگ ہے مسنگ ہے اس معاشرے میں آپ کو صرف تربیت نہیں ملے گی اچھے سکولز ملیں گے اچھا یونی فارم ملے گا اچھی سٹریشنی ملے گی سارے دنیا کی آسانییں ماں باپ دے رہے ہوں گے نخرے اٹھا رہے ہوں گے لاد پیار کی انتہا ملے گی دنیا جہان کے ٹور ہو جائیں گے کیا نہیں ہوگا جی تربیت کوئی نہیں ہوگی اس کے لئے ٹائم ہی نہیں ہے کرنا کیا پڑتا ہے ٹائم دینا پڑتا ہے ٹائم نہیں ہے لیکن رول موڈل بھی تو بننا پڑتا ہے نا سر دیکھیں آپ سچے ہوں گے تو بچہ سچا ہوگا سائیکالی یہ کہتی ہے کچھ ایسی تھیوریز کتابیں پڑھیں جس میں لکھا ہوا تھا کہ سکسٹری پرسنٹ جو ویلیوز ہیں وہ گھر سے آتی ہیں گھر سے آتی ہیں کلاس روم سے نہیں آتی یعنی سو میں سے ٹو تھرڈ ٹو تھرڈ جو بندے پہ اثر پڑتا ہے وہ اس کے گھر کا اثر پڑتا ہے اگر یعنی اچھے ماں باپ نہیں ہے تو اچھی اولاد کیسے ہو سکتی ہے اچھی اولاد کے لیے یہ سب کے سب پیرنٹنگ کو سمجھ بیٹھے کہ شاید والدین کو نصیتیں سکھانی نصیت کریں تو پیرنٹنگ ہوگی والدین کو بندے کا پتر بنانا تھا کہ اگلی نسل بندے کی بندے کی بھتر بنے یہ ہے پیرنٹنگ ایسا سر تھوڑا بھی تی قصور ہے گیا نا سر دوسری تھوڑے ساڑے جیڑے لیکچرز بندے رہنے نا سر وہ سارے آپ کے ہوتے ہیں کامیاب انسان کیسے بات کامیاب انسان آپ نے بتا دی آپ سے مراد it's not you you but you know جو انٹفینسورز ہیں موٹیوشن سپیکرز ہیں with all due respect کہ وہ کامیاب انسان وہ ہے جس کے گاڑی میں جو ہے وہ باہر کی طرف کر کے کوئی گاڑی کھڑی جس کا بڑا سا لوگوں ہونا چاہیے کوئی مہمان آئے تو بڑا لوگوں نظر آنا چاہیے وہ کامیاب انسان وہ جو ایک situation ہے نا وہ پھر ایک ریٹ ریس پہ آپ آپ لوگوں نے جتنے ہم سوشل میار جا کے سرچ گئے نا کامیاب انسان کیسے بننا ہے پیسہ کیسے کما رہا ہے یوٹیوب سے چیزیں کیسے کر رہے اس پہ کیا کرنا وہ ایک رفان بھئی اس پہ نہ دیکھئے اسی ویہنج کرنا ہے موٹیویڈ سپیکر نے ویہنج کرنا ہے تو پھر باقی کیسے میرا سارا جو جرنی ہے جتنا کچھ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے میں نے کہیں یہ پریچ نہیں کیا میں بڑا اس کو کلیم کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ کوئی میرے کام پہ ریسرچ کر کے دیکھ لے میں نے ایتھکس کو ویلیوز کو مارلز کو والد کو گلے لگانا بہن بھائیوں کو ساتھ دے کے چلنا قربانی دینا بانٹ دینا تقسیم کرنا شکر ادا کرنا جو ہے اس پہ راضی ہونا اپنا دی بیسٹ کرنا پھر جو نتیجہ ہے اس کو قبول کرنا یہ پریچ کیا یہ پریچ کیا اچھا یہ آپ کو کہاں ملے گا بھی ایویر یہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں ہوا کیا ہے سوسائٹی میں میٹیریلیسٹک اپروچ بہت تیزی کے ساتھ بڑھی ہے کویشن ہے کہ وہ کسی موٹیویشن سپیکر نے نہیں بڑھائی کسی کی سپیچ سے سوسائٹی موٹیویشن اتنی میٹیریلیسٹک نہیں ہو سکتی سوسائٹی کے اندر ایک ایسی فضاء بنی ہے جس سے سوسائٹی کا کل پہ یقین ختم ہوگی وہ فضاء کیا ہے وہ ہے عدم تحفظ کی فضاء آپ ہر چیز اپنے کل کو انشور کرنے کے لیے پیسہ کٹھا کر رہے ہیں ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یار اگر پیسہ نہ ہوا تو کل کیا ہوگا کیونکہ دکھ یہ رہنا سیکیورٹی ہے آپ کے پاس نہیں ہے ہائر کر لیں قریدیں ہیلتھ آپ کے پاس نہیں ہے گورمنٹ نہیں دی رہی آپ پیسے کمائیں پیفرڈ آسپیٹل چلے جائیں وہاں فائیو سٹر روم لیں وہاں علاج کروائیں ایڈوکیشن گورمنٹ نہیں دی رہی پیسے کمائیں فیز دیں کسی مہنگے سکول بھیج دیں یعنی ہر چیز تو آپ کو خود کرنی پڑ رہی ہے اور یہ جو ادم تحفظ کی فضاء ہے اس کی وجہ سے کرپشن ہے یہ جو تیزی کے ساتھ امیر ہونے کا اور آج ہی کر لو اور اپنی بوٹی کے لیے بکرہ زبا اور ہر ایک کی ترجیح میں صرف اپنی ذات ہے سر یہ اس ادم تحفظ کی فضاء سے قائم ہوئی اب اس کے دو ایسے یعنی سوال یہ پیدا ہوتے اس کو ختم کیسے کیا جائے یعنی میں پہلے واضح کر دوں یہ جو میٹریلسٹک اپروچ ہے یہ ممکن ہے کوئی سپیکر ٹرینر ایسا ہو میں نام لیا بغیر آپ کو بتا رہا ہوں کچھ ایسے ہوں گے میرا یہ کمپلیکس نہیں ہے آپ کو کبھی میرے سوشل میڈیا پہ میں نے گاڑی لیا ہے تو میں نے پوسٹ نہیں لگائی نیور بیگم کو گاڑی لے کے دی مثال لے لیجئے گا تو میں نے پوسٹ نہیں لگائی یا کہہ لیجئے کہ ایون گھر میں نے شفٹ کیا تو عرفان بھائی میں نے اس گھر میں یارہ پرندوں کے گھر بنائے اللہ حب وہ عباد ہیں وہ یارہ گھر عباد ہیں وہ اس میں یعنی وہ سارے پرندے رہ رہے ہیں ٹھیک ہے سر میں نے اس پہ چار منٹ کی ڈاکومنٹری بنائی کہ میرے گھر میں یارہ پرندوں کے گھر ہیں آپ کے گھر میں کتنے ہیں مقصد کوئی گھر کوئی شو آف نہیں تھی ایک اتی دفعہ کسی یوٹیوب چینل نے یہ کوئی ریکارڈ کر لیا کہ کتنا بڑا گھر ہے اور کتنی بڑی گاڑی ہے وہ میں نے کچھ دنوں بعد اس کو میں نے کہا پلیز اس کو ہائٹ کر دیں میربانی فرما کہ یہ میرے میرے نظریات میرے فلسفے کے ساتھ یہ چیز نہیں جاتی آپ نوٹ کیجئے ایسے کتنے یوٹیوب چینلز ہیں جن کا کام یہی ہے کہ عرفان اکسکر صاحب کے بعد کتنی بڑی گاڑی ہے کتنا بڑا گھر ہے اور کتنی انکم ہے یہ اصل میں سوسائٹی جاننا چاہتی ہے اور وی لاغز ہی اسی پہ بیس کر رہے ہیں سر وہ تھم نیل بناتے ہیں وہاں سے پتہ لگتا ہے لوگ دیکھنا کیا چاہتے ہیں وہاں سے پتہ لگتا ہے کہ سوسائٹی کیا ہے اس وقت دیکھیں نا تماشبین جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ تماشا ہے آپ تماشبین کی آنکھ میں سے دیکھیں کہ تماشا ہو رہا ہے تماشا ہو رہا ہے آپ دیکھیں آپ کی فرض کرتے ہیں آپ کو پیاس لگی اور پیچھے سے پانی کی بوتل گزری ہے تو آپ کی آنکھوں کی چمک بتائے گی کہ میرے پیچھے سے پانی کی بوتل گزری ہے کیا خیال ہے جی انسان کی آنکھ جو ہے نا یعنی تلاش آنکھ کا مطلب ہے تلاش وہ تلاش بتاتی ہے کہ وہ کیا ڈھونڈ رہا ہے اور وہ کیسے ہے سوسائٹی میٹیریلسٹک ہو چکی ہے سر اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ چوہتر سالوں میں ہم وہ اعتماد کی فضاء پیدا نہیں کر سکے اسٹیٹ اعتماد کی فضاء پیدا نہیں کر سکے جس سے کل پہ یقین ہو اور لوگ لالت چھوڑنے دنیا کے سب کے سب ترقی آفتہ ممالک یعنی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے وہ انشور کرتے ہیں کہ ہم جسٹس کو جسٹس کے ورڈ کو میں پھر کوں گا عدالت تک محدود نہ کریں یہ سب چیزوں کو انشور کرتے ہیں لہٰذا کہیں پر بھی کوئی پیدا ہونے والا دنیا کے ترقی آفتہ ملک میں اس کو یقین ہے کہ میں سٹرگل کرتے کرتے اوپر آ جاؤں گا میں آپ کو دو مثالیں دے رہتا ہوں امریکہ میں نائنٹیز کے دور میں ایک ٹیچر ہے جو ایتھکس این لا پڑھا رہا ہے امریکہ کے سکولز میں ٹیچر کے طور پر اپنا سفر شروع کر رہا ہے وہ شخص وہاں سے سفر شروع کرتا ہے خواب دیکھتا ہے کہ میں نے امریکہ کا پریزیڈنٹ بننا وہاں سے سفر شروع کر کے چلتے چلتے وہ براک عبامہ امریکہ کا دو بار پریزیڈنٹ بنتا ہے مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ جس دن براک عبامہ سکول ٹیچر امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا ہوگا اس دن اس ملک کے سکول ٹیچرز کو کتنا کانفیڈنس ملا ہوگا کہ اگر ہم بھی سفر شروع کریں تو کوئی پہنچ سکتے ہیں اس ملک میں کوئی مجھے شخص بتائیں اس کے پاس یہ اعتماد ہے کہ وہ اگر سفر یہاں سے شروع کرے تو یہاں پہنچ سکتے ہیں دوسرے ایک مثال لیتے ہیں ہمساہ ملک کی طرف چلتے ہیں آپ کے ہمساہ ملک میں چائے بیچنے والا چائے بیچنے والا موڈی انڈیا کا سب سے طاقتور پرائمینسٹر ڈیلیور کرنے والا اس کے دور میں جتنا کچھ ڈیلیور اس نے کیا ہے ڈیجیٹل انڈیا ہو گیا پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا چاند پہ پہنچ گیا ہمساہ ملک میں اخبار بیچنے والا عبدالکلام ان کا پریزیڈنٹ بن جاتا سر یہاں مجھے کوئی مثال دیں آپ کوئی مثال کوئی ایک بھی مثال نہیں ہے مجھے بتائیے کہ جب ایک عام شخص کے پاس کوئی ایسی مثال نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا ان کا یقین جو ہے اگر مثالیں دیں ہی نا ہم جیسے لوگ مثالیں کچھ دیتے ہیں کہ یار دیکھیں یہ میاں صاحب نے منت کی ہے کہاں پہنچ گئے ہیں یہ دیکھیں جی سلیم بوری صاحب نے منت کی ہے کہاں پہنچ گئے ہیں آخر کچھ مثالیں تو ہم نے بھی دیئی ہیں لوگ مزاک اڑاتے ہیں دوسری طرف آجائیے کہ باہر کی مثالیں دیں تو وہ دیکھیں جی وہ بل گیٹس کی مثال یہاں پر دے رہے ہیں یہاں ممکن نہیں ہے پھر ایک اور بھی کام ہوا یہاں پر اس سماج میں کامیاب شخص سے شدید نفرت پائی جاتی ہے ایک طرف یہ میٹیریلیسٹک اپروچ ہے دوسرا اس کو جو کامیاب ہو چکا ہے کوئی کامیاب بزنس میں ہے اس کی سر برینڈنگ ہی نہیں ہو سکی یہ کوئی نیشنل کمپین ہونی چاہیتی ہے ہم نے اصل میں بنانے کیا ہے جو پروڈکٹ آپ نے بنانا ہوتا ہے اس کی پالیسیز آپ بناتے ہیں اور پھر اس پہ کام کرتے ہیں وارڈ دینے کے لیے انڈیا کے ٹاٹا کو بلاتا ہے ان میں سے کسی کو اور وہ کچھ دن پہلے معذرت ایک دو دن پہلے معذرت کر دیتے ہیں تو وہ پروٹوکول والے سارے کہتے ہیں سارا آپ خیر تو ہے کس لیول کی بات ہو رہی وہ کہہ رہے میرا کتا بیمار ہے تو میں مدب نہیں آسکتا وہ سارے کہتے ہیں سار کوئی خیر تو ہے ان کا یہ ہماری فیملی کا ممبر ہے اس کی ورث ویلیو یہ ہے کہ یہ میری فیملی کا ممبر ہے اس کو بیمار چھوڑ کے میں نہیں جا سکتا تو سر اس کا مطلب ہے وہاں کا بزنس مین اتنا پاورفل ہے اس کی امیج بلڈنگ اتنی ہوئی ہے اس کی گریس یہ ہے اس کو سٹیٹ اون کرتی ہے اور اس کو پالیسیز میں شامل کرتی ہے اس کے پاس یہ اعتماد ہے کہ میرا ملک مجھے نہیں کھائے گا مجھے انکریج کرے گا میں ٹیکس دوں گا مجھے اس کا کوئی ریٹرن آئے گا یہ کانفیڈنس آپ کے ملک کے بزنس مین کے پاس نہیں ہے نہیں ہے تو ایک تو یہ ادم اعتماد ختم ہو سکتا ہے سٹیٹ کے مضبوط ہونے سے اور جسٹس ہونے سے اور نظام کے مضبوط ہونے سے جو کہ دنیا کے ممالک میں ہو رہا ہے دوسرا آ جاتے ہیں پھر سادہ سا کلیہ سادہ سا کلیہ کیا اور ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے مارے بندہ بدعا دینے کے لئے تو کچھ نہیں کر سکتا وہ ہے سر ایمان وہ ہے رب پہ بھروسہ توقل اور وہ ہے صدقات اور خیرات اس سے بھی آپ کے اندر وہ ادم تحفظ کی فضاء آپ کی ختم ہو جاتی ہے یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات ٹھیک کی کردار ٹھیک کی ان دیکھے خدا کو منوایا ایک اپنی شخصیت کے ذریعے یقین دلایا کہ رب ہے کلمہ پڑھایا اور اس کے بعد نتیجہ یہ تھا اس تربیت کا کہ جنگوں میں پانی آرہا ہے ایک زخمی دوسرے کو دے رہا ہے تیسرے کو چوتھے کو سب کے سب شہید ہو رہے ہیں پانی پڑھا رہا جاتا ہے نتیجہ یہ ہے اس کا کہ کھانے کے ٹائم پہ صحابی کو پتہ ہے کہ کھانا تھوڑا ہے وہ دیا گل کر دیتا ہے مہمان کھا لیتا ہے اور یہ برتن حلاتے رہتے ہیں قربانی دے دیتے ہیں اپنے بچے نہیں کھاتے خود نہیں کھاتے یہ تربیت رسول کا نتیجہ تھا یعنی یہ ایمانیات کا نتیجہ تھا سوسائٹی کا پرابلم سر آپ کی یہ ہے کہ نہ سٹیٹ اتنی مضبوط ہے کہ لوگوں کو کل پہ یقین ہو لہٰذا وہ کہتے ہیں جی دیاڑی آجی لالو جو کمانا ہے یہ بے سبرہ پن یہ جلد بازی یہ ہی کریکٹر کو خراب کرتی ہے سر بد کردار کے پاس برے کردار کے پاس کیونکہ یہ پوری تربی ہے اس کو کبھی ڈی کوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کردار کو بھی محدود کیا چند خامیوں کے ساتھ نہیں ہی پھنی ہی محدود کیا وہ ضروری ہے تو بے سبرہ پن جلد بازی یہاں سے کریکٹر خراب ہوتا ہے میٹھا پھل تو نہیں ملے گا میٹے پھل کے لیے تو صبر چاہیے آپ کو وہ آپ کو بے سبری پوری سوسائٹی ملتی ہے سڑکوں پر اس کا مزاج اور جان ملتا ہے آپ کو رشتوں میں ملتا ہے آپ کو دوستیوں میں ملتا ہے آپ کو کام کمیٹمنٹ دیکھ لیجئے آپ کسی کے ساتھ چل کے دیکھئے راہ پہ جانے واہ پہ جانے لگ پتہ جائے گا وجہ کیا ہے لوگوں میں لالچ ہے لالچ کا مطلب کیا ہے جلدی حاصل کرتا ہے شارٹ کٹس ہیں شارٹ کٹس ہیں تو دونوں چیزیں آپ کی خراب ہیں ملک کا سسٹم وہ خراب ہے جس سے کل پہ یقین نہیں ہے اور لوگوں کی امانی حالت بھی اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ اتنی طاقتور حالت میں ہوں کہ وہ توقع کریں یقین کریں کہ جو رب آج تک رازق تھا وہ کل بھی رازق ہوگا اچھا سر آپ نے جب باتیں کی اسے دو بڑے سٹرانگ کوئسٹنز ہیں تھوڑے سے ہارڈ ہٹنگ ہوں گے کوئسٹنز نکلتے ہیں لیکن محقلی ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد تھوڑا سا پانی پی لیں کیونکہ بہت یہ بہت دیوی ڈسکشن ہوئی ہے اس سیشن میں اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ آپ سے ملنے ہیں چھوٹی سے بریک کے بعد دوبارہ آزر ہوتے ہیں ویلکم بیک آفٹر دو بریک ابھی کاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ جو ڈسکشن ہو رہی تھی اس میں دو بڑے ویلیڈ کوئسٹن نکلتے ہیں جو میرے پوائنٹ افیو سے شاہد آپ کو بھی ذہن میں آرہے ہیں آپ سے اس میں لیکن پہلا کوئسٹن یہ ہے کہ سر پھر وہ جو ایک منٹور ہے جو موٹیویشنل سپیکر ہے پھر اس نے کیا نیشن بیلڈنگ کی اس نے کیا کیا وہ صرف اس نے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پھر منٹور نے بھی یا موٹیویشنل سپیکر نے بھی پیسے پکڑے اور جا کے سپیچ دی اچھی تعلیہ بجیں اور بڑا شغل ملا اگلی بار کے لیے کمیٹمنٹ بھی ہوگی کہ یار آپ کے بڑی کراوڈ میں ایک پل ہے ایک بڑی فالوئنگ ہے آپ کو اگلی بار روز سے زیادہ سٹائپنٹ کے ساتھ پیسوں کے ساتھ بلائیں گے یہ ہوا کیونکہ ہمیں مثال نہیں ملتی ہے موٹیویشنل سپیکر جو ہم نے پہلے دیکھے ہیں وہ پیسے اور موٹیویشن پیسے لائے کہ موٹیویشنل سپیکنگ مثال ایک سمپل سی بات ہے وہ نہیں ملتی تو آپ کا آپ سے مراد کیونکہ آپ موٹیویشنل سپیکر کو اس وقت آپ ریپیزنٹ کر رہے ہیں تو وہ کیا آپ موٹیویشنل سپیکر کیونکہ جو آپ نے پیشلی باتیں کی ہیں وہ ساری اسی قسم کی تھیں کہ لوٹ گئے برباد ہو گئے کچھ نہیں بچیا نہ پرائیویٹ سیکٹر نہ گرمنٹ سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر ایک ریعت ریس میں رکھ گیا اور گرمنٹ سیکٹر نے اپنا ایک احمد آر دی اس میں عرفان صاحب دیکھئے گزارش یہ ہے کہ یہ ایک پروفیشن تو ہے اس پہ کوئی دنیا میں پروفیشن ہے تو یہاں پر مطبع آج سے بیس سال پیشے چلے جاتے ہیں تو کیا اینکرز تھے کیا میڈیا کی ایک جو ڈگریز کی برمار ہو گئی ہے ہم ہر بچہ اینکر بننے کے لیے تو میڈیا کی ڈگری لے رہا ہے ہاں وہ پروڈکشن ہوئی رہا نہیں ہے اس نے پیسے کمالی ہیں میس کوم کے ڈپارٹمنٹس بن گے اور وہ سارے کے سارے جو پڑھانے والے ہیں وہ بھی پڑھائی جا رہے ہیں دگرییں دیتے جا رہے ہیں اچھا یہ تو دنیا میں کتنے ایسے پروفیشن ہیں اچھا پروفیشن بنتے ہیں ختم بھی ہو جاتے ہیں ہم آپ یہ دیکھئے کہ اگلے دس سال بعد جو چیزیں کہیں جا رہی ہیں دنیا کے کئی ایسے پروفیشن ہیں وہ سیرے سے ہوں گے نہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی آ چکی ہو جی 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 ابھی آپ چیٹ جی پی ٹی دیکھ لیجیے آپ کو کانٹنٹ رائٹر کا کام کم ہو گیا ہے ہاں جی آپ ٹاپک لکھتے ہیں اس پر کانٹنٹ نکل آتا ہے آپ جس اس کو ٹرانسٹیٹ کرتے ہیں آپ کا کام چل جاتا ہے ہاں جی تو بڑا بڑا کچھ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلیا ہے اس میں آپ ایڈ ایک کروں کہ انٹیشن میں ایک ایونٹ ہوا ہے وہاں پہ روبورٹس ہیں وہ وہاں پہ ہیومنائز کا گیا ہے ان کو اور وہاں پہ وہاں پہ آئیں اور آکھے انہوں نے کہا ہے کہ we can handle the world better than the humans these are the reports وہ تیزی کے ساتھ جی جہاں تک رہ گیا کہ ہم لوگ موٹیویلن سپیکرز کہاں کھڑے ہیں دیکھیں میں اس میں یہ میری طرف سے ایک میری رائے ہے یہ نہیں ایسا نہیں کوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے پاکستان میں کئی ایسے ہمارے اسی پروفیشن کے دوست ہیں وہ نہ ٹرینر ہیں نہ وہ سپیکر ہیں نہ کوئی انفلنسر ہیں وہ انٹرٹینر ہیں ارے واہ اسے ایک نہیں ٹرمن اب انٹرٹینر جو ہے نا سر اس کا سب سے بڑا جو چیلنج ہوگا نا سر اس کا چیلنج ہی ہوگا اس کے پاس کانٹنٹ کی کمی ہوگی اوہ اچھا اب وہ کانٹنٹ کی کمی کی دو نشانی ہیں پھر یعنی وہ کہاں سے پکڑا جائے گا پکڑا جائے گا ایک تو یہ ہے کہ اس اس کے پاس دو ہی بھی رستے بچیں گے ایک وہ میوزک لگا کے کوئی ہلا گلا کرا دے کیونکہ دیکھیں موب کو لوگوں کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کچھ بھی ایسا کروائیں جس سے لوگ ذرا چارج ہو جائیں بابل موٹیویشن دے دیں دوسرا کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کرا لیں ایکٹیویٹیز کے ذریعے نا رب نورے لگوالیں لگوالیں بلکل صحیح اب یہ کیونکہ پاکستان میں تو ایک نیا پرفیشن ہے ٹرینرز کا سپیکرز کا میں واضح کرتا جاؤں کہ اگر یہ کوئی ضروری نہ ہو یہ جو طبقہ ہے کوچ ٹرینرز سپیکرز جو کہ پاکستان میں ایک نئے انڈسٹری بار بار میں کہہ رہا ہوں دنیا میں تو ایک اسٹیبلشت انڈیا میں ایک اسٹیبلشت انڈسٹری اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے تو یہ شعبہ ٹریننگ ڈپارٹمنٹس نہ ہو دیکھیں سر آپ جائیں درہاں کارپٹ سیکٹر میں ٹریننگ ڈپارٹمنٹس ہیں آپ جائیں گورنمنٹس تو سر آپ کا سیول سرورس اکیڈیمی ہے آپ اس کے بعد میڈ کیریئر کورس کرتے ہیں آپ اس کے بعد سینئر مینجمنٹ کورس کرتے ہیں آپ اس کے بعد کئی کورس باہر سے پڑھنے جاتے ہیں اگر ٹریننگ ہو ہی نہ سر ٹریننگ کی کوئی ٹرم ہی نہ ہو سر کوئی ملٹری کی طرف چلے جاتے ہیں کھاکول جاتے ہیں آپ سکول آف انفنٹری جاتے ہیں آپ سراف کالج جاتے ہیں آپ وار کورس کرتے ہیں آپ نیشنل ڈیفنس انسٹری سے کورس کرتے ہیں کتنی ٹریننگوں کے بعد ایک بندہ تیار ہوتا ہے ہر جگہ ٹریننگ این مال اور وہ کوچنگ ہے ساتھ ساتھ ہر لمحے میں آپ کا پرانہ تعلق میڈیا سے ہے اور یہ سٹیز آن آپ نے کئی ٹریننگ نہیں ہوگا کوئی انٹرنیشنل آپ پر ایک سپوئیر ہوگا وہاں پر ٹرینرز ہوں گے کوئی سینئرز کو بلا آگیا ہوگا جوڈشری میں بھی ایسی ہے ہر شعبے میں کورپیٹ سیکٹرز میں سیلز کے لوگ ہیں مارکٹنگ کے لوگ ہیں تو ٹرینر سپیکرز کی ضرورت پڑتی ہے ہم جو موٹیویشن والے لوگ ہیں وہ ہے جو بات پھر دیکھنا پڑے گا کسی اس کی موٹیویشن سر دیکھیں ایک دیندار بندہ ایک ممبر پہ بیٹھا بھی موٹیویٹ ہی کر رہا ہے وہ موٹیویٹ کر رہا ہے کہ آپ خیر کے کام کریں جنت ملے گی ٹھیک ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کس بات پہ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے ایک سوسائیڈر اٹیک کرنے والا اس کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے موٹیویشن سر دیکھیں دنیا کی ہر چیز کے دو رخ ہیں چھولی سے آپ اگر حفاظت کر رہے ہیں تو این جہاد ہے سواب ہو گیا ویپن اٹھا کے بارڈر پہ کھڑے ہیں اس سے کسی کو مار دیں آپ تو قتل ہو گیا قائم ہو گیا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس موٹیویشن کے پیچھے کاز کے ہے کیا ہے کیا مشن ہے جس کے ساتھ آپ موٹیویٹ اور کس چیز کی موٹیویشن کر رہے ہیں یہ کیونکہ دیکھیں جرنلائز کر دیا جاتا ہے ہر ایک کو کہ جی یہ گاڑی بنا لیں گھر بنا لیں موٹیویشن میں تو صاحب سٹیٹ فورڈ کہتا ہوں کہ میں نے کہاں کا ہے ملکل سے مجھے آپ جرنل نہ کریں مربانی کر کے دون لیں تلاش کر لیں میں نے کہاں پر یہ بات کری ہے تو آپ ہمارے ہاں ستائی عرفان صاحب چیزیں ہیں چیزیں ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں امانگ دی ان ٹرینر سپیکرز میں ہوں جنہوں نے اپنے خلاف اٹھنے والی چیزوں کو اس کے جواب دی ہیں جواب دی ہیں یعنی ونس میں نے ضرور کم از کم دیا یہ نہیں ہوا کہ جو ممکن آپ دھونے جا کے جتنے ہمارے ایسے دوست باہب ہیں جنہوں نے کہاں جی میں آپ کا بڑا مشکل انٹرویو لینا چاہتا ہوں آپ سے میرا اختلاف ہے میں نے کہا کرنے آپ کسی بھی چیز آپ نے خود میند نہیں کی ہوئی اور سوسائٹی میں بھی تحقیق کا مزاج نہیں یہ نہیں کہ پوچھنے والے کا یہ چیلنج ہے یہ سماج کا چیلنج ہے اور اس پرسیپشن ورسز ریالیٹی جس پہ آپ بھی فاؤنڈیشن آکر پاچھت کر چکے ہیں یہ اتنا بڑا گیپ ہے اسے جس سے مرضی فل کرنے جھوٹ سے سب سے بڑا تو جھوٹی ہے اندازے کیا سرائی ہیں تکے چلا لیں آپ جو مرضی لگا لیں یہ اتنا بڑا گیپ ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال فاؤنڈیشن آپ بھی آئے دوست بھی آتے رہتے ہیں پڑھے لکھے مختلف حباب وہ جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سر ہمیں پتہ نہیں آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں اتنا کچھ کر رہے ہیں اتنے ونگز بنے ہوئے ہیں اتنا خیر کا کام صلح کا کام ہو رہا ہے مسالحت کا کام ہو رہا ہے اتنے بچوں کو سکولشپ مل رہی ہے چندہ آپ نہیں لیتے کتنے بچوں کو خیر کا رستہ مل رہا ہے اتنے فری سیشنز ہو رہے ہیں پیڈ کچھ بھی نہیں اب تو فاؤنڈیشن میں پیڈ سر کچھ بھی نہیں اور جو پیڈ ہوتے بھی رہے سیشن سر وہ ٹوٹل ہماری جو اخراجات ہیں اس کا ٹین پرسنٹ بھی نہیں میں آپ کو ریالیٹی بتاؤں نائٹی پرسنٹ بورڈ دوست حباب سارے کے سارے وہ پیڈ کر دیتے تھے کہ یہ ذمہ داری میری ہے یہ ذمہ داری میری ہم لوگ منفی ڈھونڈتے ہیں خیر کا کام نہیں ڈھونڈتے ہیں اور وہ خیر کا کام نہ ڈھونڈنے کی ورہ سے نتیجہ یہ ہے کہ ہماری جو اپروچ ہے سب کی وہ نیگیٹیو اپروچ ہو چکی ہم کسی بھی شخص کی منفی شخصیت کا حصہ ڈھونڈا چاہتے ہیں برکل سے ہم ٹو لگانا چاہتے ہیں یہ ہم پہلے بات کر چکے اس حوالے سے کہ جو بھی ذرا سا اوپر نکلتا ہے تو اس کو باقی لوگ نیگٹیو یہ جہاں تک رہ گیا اب اس پہ آپ کو ایک چیز میں ایڈ کرتا جاؤں گا بڑی ایمپورٹر کہ یہ کہاں پر زیادہ بات ہونی شروع کہ یہ پیسے لیتے ہیں اور موٹیویشن سر یہ بات چیت کارپیٹ سیکٹر نہیں کرتا نہیں کرتا وہ پروفیشنل آپ جب آپ کا گروپ بزنس گروپ کسی بلکہ میں جاتا رہوں جب وہ ہائر کریں گے کسی کنسلٹنٹ کو تو وہ ہائر کریں گے یہ سرویسز ہم لے رہیں یہ پرابلم کہاں پر آئی سر میرے ایسا بندہ جس نے میں بلا مبالغہ یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں لوگ گواہ دنیا کہ میرے ہزاروں سیشنز میں نے بغیر کسی لالچ کے دیں میں نے بڑا ٹریول کی فان سب سچی بات ہے وہ تو دیکھیں اس معاشرے میں اکنالجمنٹ ہے ہی نہیں قدردانی نہیں فاؤنڈیشن نے ہزاروں کتابیں بانٹی ہیں اتنے سیشنز ہم نے دیں ہیں فاؤنڈیشن کے اندر بھی شہروں یہ پیشے جنہوں اس سال میں 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 نے اٹھارہ ظلوں میں کمپین کچھ چالیس لیکچر دیں ہیں بغیر کسی معافضے کے جگہ جگہ جا گئے اٹھارہ ظلوں کا مطلب آپ جانتے ہیں سر کہ کتنے ہزار کلومیٹر بن جاتا اپنا پیٹرول جلا کے اتنی جگہ پہ ہم گئے ہیں کوئی اکنالجمنٹ نہیں اچھا یہ بات کہاں پر ہونی شروعی یہ نہ تو کورپرٹ سیکٹر کا جملہ ہے یہ تنقید وہاں سے آئی یہ نہ تنقید ہے یہ گورنمنٹ سیکٹر وہاں تو ویسی پیسے نہیں ہوتے چونہ سو روپے کا چیک سیول سرس اکیڈمی کا تین ہزار کا چیک کسی اور گورنمنٹ کے دپارٹمنٹ کا وہ تو ازازی ہے کل بھی میں نے ایک ٹیوٹا کی ٹرننگ دی آن لائن میں نے کہا جی میں نے پیسے نہیں لی یہ پولیس اکیڈمی یہ ہماری کالج ہے یقین کیجئے میں بڑی بار گیا میں نے پیسے نہیں لی اس وقت بھی کیا ہے کورپیٹ سیکٹر میں بڑی ڈن بٹر پڑا ہے جو نے پتا ہے سر یہ ایک پروفیشنل سرویس ہے یہ ہم نے پی کرنا ہے انڈے پی اکورڈنگلی انڈے پی اکورڈنگلی وہ تو کنسلٹنٹ کو آئر کر رہے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں بجٹس ہی تھوڑے ہوتے ہیں تو ٹرینر کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے گریس ملنی ہے یہاں سے رسپیکٹ ملنی ہے یہ بات آخر کہاں انہوں نے بلائیا بھی انہوں نے کرٹیک بھی کیا کیسے انہوں نے بلانا شروع کیا سپیکرز کو موٹیویشنل سپیکرز کو سلیبریٹیز کو مارکٹنگ پرپس کے لیے کہ ان کی آنے سے جو ایونٹ ہے دو ہزار بندہ آ جائے گا ایڈمیشن کا ٹارگیٹ ہے تین سو بچے تو دو ہزار میں سے کوئی تین سو دو ڈمیشن لے ہی لیں گے لے ہی لیں گے پیسے دے دو اچھا اوویس ہے کہ وہ بیچارہ پروفیشنل ہے اس نے اپنا کچن چلانا ہے اور ایک پی آر ایکٹیوٹیز اس نے پی آر ایکٹیوٹی کر لی اچھا یہ الزام ایکٹر پہنی لگتا یہ الزام آپ اینکر پہنی لگاتے یہ الزام آپ کسی اور شعبے کے بندے پہنی لگاتے آپ ساری شعبز انڈسٹری کو جانتے ہیں میں بھی جاتا ہوں آپ کے خیال میں وہ کوئی مطلب خوشی گمی پہ کہ ہم مفت جاتے ہیں پیسے لیتے ہیں چارج کرتے ہیں تو یہ ایکٹیوٹی ایک بن گئی اچھا پھر ایک ایسا ٹائم آیا میں آپ کو بتایا ہم سب کے سب جو پروفیشنلز ہیں ہم آپ نے زندگی میں جب پہلے چینل پہ کام کیا ہوگا تو بڑے پرنسپلز آپ کے پرسنلل ہی ہوں گے آپ نے کمپرومائز کیا ہوگا یار میں نو راخلو ببکل پھر وقت کے ساتھ کچھ آپ نے پھر آخر کار ایک لیول آتا ہے جہاں پر آپ اپنے اصول واضح کرتے ہیں ویلیوز بناتے ہیں مار کھا کے سمجھ آتی ہے کہ یار یہاں کام کرنا ہے اور یہاں کام نہیں کرنا تو بھائی اتنی مار کھانے کے بعد ہم نے سمجھ آیا کہ یار ان کے ساتھ کام ہی نہیں کرنا یار مفت کام کروالو کوئی ارج نہیں ہے لیکن آپ نے کام بھی کرنا ہے اور بلا بلا بھی کہنا ہے اب اس کی وجہ کیا ہے اب یہ پرائیوٹ اداروں میں پرائیوٹ کالجز میں پڑھانے والے ٹیچرز میری بات سے متفق ہوں گے سب سے زیادہ جو چیلنج ہوتا ہے نہ کم تنہائیں وہ پرائیوٹ کالجز میں ملتی ہیں یہ بڑی خوفناک انڈسٹری ہے برانچوں پہ برانچیں بن رہی ہیں فرنچائز پہ فرنچائز بنتی جا رہی ہیں اور مشروع کی طرح یہ ساری گورنمنٹ نے ذمہ داری پھر قبول نہیں کی کہ یار ہمیں کالجز بنانے چاہیے تھے انگلی پہ گینے لہور میں کتنے گورنمنٹ کالجز ہیں انگلی پہ گینے صرف آپ اور اس کے مقابلے میں پرائیوٹ کالجز کتنے ہیں ہزاروں ہیں انڈسٹری کھڑی ہو گئی ہے پوری کی پوری انہیں مارکٹنگ کرنی ہے انہوں نے مارکٹنگ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے انہوں نے کہا جی تربیت کی ذمہ داری اب ایک ادارے کے ساتھ پہم ان سے لکھ رہا مجھے بھی خبر نہیں تھی دیکھیں بعد میں بندہ معذرت کر کے ویلیوز کے کلیش کی وہ کہتے ہیں دیکھیں تربیت کا سارا جو پورٹ فولی کاسیم علی شاہ خود دیکھے گا یہ کہہ کہہ کہ انہوں نے بچوں کے ایڈمیشن بعد میں کاسیم علی شاہ کام پر ہے کچھ اکر ہی کوئی نہیں ہے لوگ گلہ ہم سے کرتے ہیں اچھ نہیں لیکن پہلے آپ کو آن بورڈ کیا یا نہیں کیا آن بورڈ کیا لیکن آپ دکھائیں یہ اور کریں کچھ اور کریں کچھ اور اور جب وہ مسئلہ حل ہو گیا تو اس کے بعد اب انہوں نے اصل میں مارکٹنگ کرنی تھی ہم جیسے سپیکرز کو بھی سمجھ آ گیا مجھے ایک ایکٹر نے بتایا بڑی مزے کی بات انہوں نے کہا کہ جی وہ میرے پی آر مینجر کو کال آئی کہ جی وہ ہمارے کسی ان کو ریکویسٹ آئی کہ جی کسی کے والد صاحب کی برسی ہے تو وہاں پر آ جائیں تو انہوں نے کہاں جی چارج کرو اچھا برسی پہ جانے کا ایک ایک ایکٹر جو ہے وہ چارج کر رہا ہے کہ دنیا کو دکھانا ہے شادیوں پہ جاتے ہیں شادیوں کو شل ہوگا لیکن برسی کا یہ میں پہل دفعہ برسیز اور شادیوں کا تو ہوتا ہے سوسائیٹی میں شو بہت زیادہ سوسائیٹی دکھانا چاہتی ہے میرا جاننے والا ہے یہ ڈی سی میرا جاننے والا ہے یہ سلیبریٹی میری جاننے والی ہے یہ بڑا فیمس بندہ ہے یہ میرا جاننے والا ہے یہ کہیں نہ کہیں دکھاوے کا مزاج جو ہے بہت زیادہ لیکن وہ دوسرا میرا کوئسن یہ تھا جو بہت گھسا پٹا کوئسن ہے لیکن آپ میرے آت پہل دفاع ہیں اس لیے میں ضرور پوچھوں گا کہ وہ جو ہے وہ پھر آپ نے ابھی گورنمنٹ سیکٹر کا سارا کا پھر آپ نے ایک عوضہ بھی لیا لیکن آپ اس کو بہت کلیڈفکیشنز دے چکے لیکن سارے تروی دے دیو اس میں کہ وہ پھر آئے اس میں کیوں پھر آپ خود کیوں گورنمنٹ اچھا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی میں مختلف طرح کے رولز میں کمیٹیوں کا میمبر رہا ہوں بورڈ کا میمبر رہا ہوں ایک پشلی گورنمنٹ میں انڈسٹری اکیڈمی لنکیج اس پر ایک بڑا زبردست گورنر نے فورم بنایا اس کا ہیڈ میں تھا سات وائس چانسلر سے اس پر وہ سیشنز جو ہم نے کیے وہ ریکارڈڈ پڑے میں یہ سب کو پتا ہونا چاہیے یہ باری بات کہ اس سوسائٹی میں کانٹروورسی بنا دی جاتا ہے اب الہمرا جو ہے لہور آرٹ کونسل بیسیکلی ایک آرٹ کونسل ہے پاکستان میں کتنی آرٹ کونسلز ہیں کتنی کونسلز ہیں پنجاب میں کتنی کونسلز ہیں پورے پاکستان میں کتنی کونسلز ہیں ان کا جو ہیڈ ہوتا ہے سر وہ ایک عزازی عدو ہوتا ہے وہ سریمونیل ہوتا ہے وہ کہہ لیجئے نہ تو اس کی تنخواہ ہوتی ہے نہ وہ نوکری ہوتی ہے نوکری کا مطلب ہے کہ صبح آپ نے جانا ہے شام کو واپس ہے نوکری نہیں ہوتی ہے یہ ایک عزازی آپ کا حدا ہوتا ہے آپ کو ٹائٹل دیا جاتا ہے اور آپ ایک بورڈ کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر پولیسیز بنتی ہیں اور پولیسی میٹرز کو وہاں کے معاملات کو آپ دیکھتے ہیں اب جب یہ مجھے اسائنمنٹ نے مجھے دی تو وہ ایک ایسا ٹائم چاہ رہا تھا ٹائمنگ بڑی عجیب تھی ٹائمنگ بڑی عجیب تھی ٹائمنگ ایک ایسی تھی کہ ایدھر جو کہہ لیجئے کہ کلیش چاہ رہا تھا اسٹیبلشمنٹ ورسز پی ٹی آئی کا اور اس میں مختلف طرح کی جو کانٹروورسیز ہیں اینگلنگ ہیں پروپاگنڈاز ہیں وہ چل رہے تھے تو کئی طرح کی چیزیں فیس کی اب عرفان صاحب ہوتا یہ ہے کہ وقت ثابت کر دیتا ہے کہ یہ سچ نہیں تھا لیکن مثال ہے جی تنخاہ بہت زیادہ ہے وہاں تنخاہ کوئی نہیں ہے تنخاہ ہے بڑے مرات ہیں کوئی مرات نہیں ہے وہاں تو جو چائے کا مہینے کا بل ہے اس کا شاید 10% بھی میں استعمال نہیں کرتا جو چیرمن کے دفتر کی چائے کا بل میں چائے کتنی پینی ہے میں نے صرف چائے تو نہیں پینی اور جو ملاقاتی ہے وہ بڑا محدود سا ہے بورڈ کی مہینے بعد کال ہونی ہے جو میرے کام اسائنمنٹس ہیں وہ اپنی پوری کر دیتا ہوں تو یہ کہہ لیجئے کہ یہ ایک اینگلنگ ہے اور یہ کانٹروورسیز آپ دیکھیں گروہ کرتے ہوئے ہر بندہ فیس کرتا ہے جتنا اس کا دارہکار ہوتا ہے جتنا فیموس ہے اس ہی میں فیس کرتا ہے جو پوری سوسائیٹی میں دیکھیں نا جی میں اللہ کے کرم اور فضل سے یعنی ویڈیو کے ویڈیو کے اللہ کی میربانی سے میں نے کبھی نہیں کہا رفان صاحب کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ میرے اس یوٹیپ چینل پہ یا میرے کسی کانٹنٹ کو میں نے کہا جی لائک کریں سبسکرائب کریں اور اگر اچھا لگا تو فارورڈ کریں اس کے باوجود اللہ کے کرم اور فضل سے اس پہچان کے ساتھ میں پورے پاکستان میں میں نے موو کر کے دیکھا ہے اور لوگ جانتے تھے لوگ ملتے رہے ہیں آج بھی ایسے ہی ہے لوگ محبت سے ملتے ہیں تو جب آپ اتنا وہ پھیلاؤ ہو نام ہو ایک نئے شعبے میں جو پہلے اس طرح سے نہیں تھا تو پھر جب کوئی کانٹروورسی بنے گی تو اس کا سائز بھی اچھا تو وہ جو ابھی آپ نے سٹارٹ میں ملکل پروگرام کہ آپ نے اپنے سادزہ کا نام لی ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی جب میں منٹور بنائے یعنی کہ آپ جب منٹور بنے تو پیچھے کوئی ایسی لیگیسی ہے خان کو ایڈلائز کرو لیکن میں اس تک پہنچنا اور سارا کچھ کرنا جو ہے یا بہت سارے جو اس طرح کے موٹیویشن سپیکرز ہیں وہ بہت سے لوگوں کو جو فارنرز ہیں جو بلینرز ہیں ان کو اب ایڈلائز کروا رہتے ہیں لیکن ہر کوئی بل گیٹس نہیں بن سکتا لیکن آپ پہ بینچ مارک ایسا آپ سے مراد ایسا کوئی کھڑا کر دیتے ہیں کہ وہاں پہ پہ پہنچے نہیں جاتا پھر بندہ ڈیپریشن کا شکار ہو جاتا یہ پروگرام لمبا ہوئی کیونکہ باتیں بہت مزے مزے کی ہو رہی ہیں ڈیپریشن کا شکار ہو رہی تھا پھر موٹیویشن سپیکر وہ جو میں ڈینجرس والا ایک جملہ میں نے پہلے بولا تھا وہ ڈینجرس نہیں ہو جاتا کہ آپ نے اس کو فینٹسی دی پہلے تو آپ نے بتایا کہ بل گیٹس یہ 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 سارا اور باقی بہت سارے اس طرح کے باقی نام اس لیول تک پہنچ گئے ہیں ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی ایک انسان ہے وہ اتنا پڑا لکھا بھی نہیں تھا لیکن وہ مختلف باتیں پھر آتی ہیں کہ اس نے سب پڑے لکھوں کو جو ہے وہ اپنے پاس ہائر کیا بلا 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 سارا کیا لیکن وہ جب آپ اس کو آئیڈیلائز کراتے ہیں اور موٹیویٹ کرتے ہیں سب سے پیس جو اس کی دنیا جہاں اس کے ساتھ کام کر رہی ہے ان میں سے بھی کوئی بل گیٹ نہیں بند سکا ایک میں مثال دے رہا ہوں بل گیٹ اس کے جو ڈپریشن موڈ میں ہو جاتا ہوگا وہ آپ کا قصور نہیں آپ سے مراد ایمین کاسی ملی شاہ دیفان صاحب میں واضح کروں کہ میں نے کبھی یہ مثال دی نہیں میں اوورال کرتا وہ جاتا ہوگا کہ نہیں جاتا ہوگا یہ تو میرا خیال ہے جو مثال یہ دیتا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے اس کو سوچنا چاہیے کہ اس نے ایک ریالسٹک اپروچ بلٹنے کی میں بار بار ہی آپ کو یہ بات کو دہرانا چاہوں گا کہ میرا سارا موٹیویشنز کا موٹیویشنل سپیکر ہونے کا جرنی ایتھکس کا جرنی ایتھکس کا میں نے ایتھکس کو پرموٹ کی ہے میں نے ایتھکس کو پرموٹ کی ہے اور دیکھیں میرا کانٹنٹ جو ہے وہ اس میں میں نے قرآن کو بھی کوٹ کی ہے حدیث کو بھی کوٹ کی ہے خیر کو کوٹ کی ہے جو خیر میں سمجھ سکا ہوں اس کو میں نے کوٹ کی ہے میں نے اپنی باتوں بھی خود بھی عمل کرنے کی کوشش کی ہے کئی کمزوری ہے تو میں نے معذرت بھی کی ہے بلکہ اس میں صرفراشاہ صاحب کا ذکر نہ ہو تو زیادی ہوگی فان صاحب ہے صرفراشاہ صاحب جن جن سے سیکھا جی جن جن سے سیکھا یہ دیکھیں جی احسان مندی رہنی چاہیے میں ایسے شخص کو میں بڑا خطرناک سمجھتا ہوں جو ایڈمیٹ نہیں کرتا کہ اس نے کسی سے سیکھا جن میں ایسا تکبر جس میں بندے کو وہم ہو کہ میں خود با کوئی مجھ پہ کوئی اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں پڑی اور کسی کو کریڈٹ نہیں دینا تو وہ میرا خال ہے کہ وہ تکبر کا شکار ہے اور وہ رویہ سے پتہ لگ جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ ہمبل لیس یہاں متکبر ہونا یہ رویہ سے بڑے عراب سے پتہ لگ جاتا ہے کسی کے انداز سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کریڈٹ نہیں دینا نہیں دینا تو میں تو کریڈٹ دیتا ہوں کہ جس سے جو سیکھا ہے وہ ماننا چاہیے واہ 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 اچھا ایک اس میں last question ہے کہ ہم یہ کر لیتے ہیں کہ وہ جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کوئی آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے جب آپ ایک جاتے ہیں ایک جگہ پہ ہزاروں آپ نے جگہ پہ لیکچرز دیئے اور آپ you get good amount of money prestige clapping everything باہر آکے آپ کو کن لوگوں کو میں کیا کہانیاں کیا کس سے سنا کے کہ کسی دن لگتا ہے کہ یار یہ لوگ charge up ہو گئے ہیں motivate ہو گئے ہیں بہت rare ہوتا ہوگا کہ آپ پر چلتا ہوگا یار motivate ہو گئے ہیں یار اب آئندہ ان یہ کم از کم سو دیر سو دو سو دھائی سو آپ کو بہت بڑے بڑے سیشنز بھی ہوئے ہیں پانچ بچ آٹھ سو کے ہزار کے بھی تو وہ لگتا ہے آپ کو کہ یار نہیں آج میں i have done my job rightfully کہ یار اے ہزار بندہ یا پانچ سو بندہ اے تفیر ہو گیا اچھا سر دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ تو دنیا کی تاریخ recorded history دس ہزار سال میں کبھی نہیں ہوا گا نہیں ہوا گا سوالی پیدا نہیں ہوتا آپ کے والد صاحب نے یا میرے والد صاحب نے جتنی نصیتیں کی ساری عمل کیا آپ نے اببا جی کسی کمرے سے نکل کے کہیں کہ جو آج میں عرفان نوسمت آت میں ایسے تو بلکل ٹھیک ہو گیا سر آپ بات کر سکتے ہیں یہ تو دیکھیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں اصلاح کی بات کر رہے ہیں اوپر سے آیت نازل ہو رہی ہے تمہارا کام کہا دینا دلوں میں ڈالنا اللہ کا کام ہے آپ خیر کا کام کریں آپ اپنے حصے کی خیر کی شما جلا دیں آپ اپنے حصے کی اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے وہ سارے میسیجز جو میں نے روپیٹ کی ہیں کہ میں نے شوگر گزاری کا درست دی ہے میں نے ہمبلنس کا درست دی ہے میں نے کاؤپریشن کا میں نے دوستوں کو ساتھ لے کے میں نے نلائکوں کو ساتھ لے کے میں نے برداشت کا درست دی ہے میں نے زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کو قبول کرنے کا درست دی ہے وہ تمام کی تمام چیزوں کی اگر فیرست بنائی جائے اس میں سر یہ فرضی کہانی نہیں ہے یعنی یہ سوال اس سے پوچھے جا سکتے ہیں رفان صاحب جس نے یہ کہا ہے آپ کہیں کہ یہ میں نے آج آر ان ڈی کیا یہ پکڑا ہے شاہ جی آپ نے یہاں سے یہ دیکھیں آپ نے کہانی گھڑ کے سنائی تو جی آپ پکڑے گئے ہیں میں نے نہیں سنائی یعنی کوئی بھی ایسی چیز رفان صاحب میں کہتا ہوں کہ وہ کوئی حوالے کے ساتھ کہنا کہ یہ شاہ صاحب آپ نے کہا ہے تو یہاں آپ کی پکڑا یہ چیزیں میں نے نہیں کہیں اور اس کو ہم جرنلائز نہیں کر سکتے جیسے مثال لی جی ہے کہ آپ میڈیا میں کرسے سے ہیں میں کچھ لوگ جو خراب کام کر رہے ہیں میں جرنلائز کروں اور آپ کو جواب دے کر لوں میں کہوں جی رفان صاحب بتائیں میڈیا کے لوگ تو جو ہیں وہ بتے لیتے ہیں اور فراڈ کرتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں تو آپ کہیں کہ شاہ صاحب وہ میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں آپ میرے ذاتی پروفائل کی بات کریں کہ میں نے کیا کیا یہ ساری جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں رفان صاحب ہی میرے سے جڑتی نہیں ہے نہیں لیکن میں اس کو ریپریزنٹ تو کروں گا نا سر میں تو یہ بتاؤں گا نا کہ یہ والے مسئلہ ہیں اچھے لوگ بھی ہیں یہ پرابلم ہے یہ ایسی چیزیں ہیں یہ مسئلہ ہے ایسا ہے اور اس طرح سے اس طرح کا جو بچہ اس سیچویشن میں ٹرگر ہوگا کیونکہ ہم نے یہاں تک دیکھا کہ اس نے یوٹیوب چینل بنایا اس کو کچھ لائکس آگئیں چیزیں ہوگئیں اور جب وہ اس کی لائکس کم ہوئیں تو ڈپریشن موڈ پہ چل گیا لوگوں کو کچھ لائکس نہیں آ رہی ہیں بلکہ اس سے زیادہ خوفنا کام دیکھیں بڑی ایسی فوری فورس پیدا ہوگی جنہوں نے اپنے ملک کے اداروں کو گندہ کہنا شروع کر دیا سلیبرٹیز کو برا کہنا شروع کر دیا ہر بندہ ملک میں کانٹروفرشل بن گیا ہر بندے کی عزت خراب کرنی شروع کر دیا اور نتیجہ یہ کہ وہ چند ڈالرز کے لیے اگین اپنی بوٹی کے لیے بکرہ زبا کرنا شروع کر دیا تو یہ فرسٹرشن کہیں نہ کہیں پیدا ہوگی تو کوئی لاسٹ فیو ورڈز کہ یار اس ملک کو ہاو ڈو یو وانٹو سی کیونکہ اتنا عرصہ موٹیویٹ کرتے ہیں میرا بیسک مقصد تھا یہ تھا کہ یار آپ دیکھتے ہیں کئی دفعہ آپ خود بھی ڈپریس ہوتے ہوگی کہ یار ان میں کہہ کے کچھ آیا کہ قوم کی کہہ رہی ہے اچھا دیکھیں صرف کہنے سے صرف یہ واضح کر لیں کہ کہنے سے لیکچر دینے سے کوئی بھی مذہبی سپیکر ہو تارک جمیل صاحب ہوں میں ہوں کوئی بھی میں کہتا ہوں کیا صرف کہنے سے ہی معاشرے ٹھیک ہو جاتے ہیں وہاں نظام ہوتا ہے اگر وہ نظام ٹھیک نہیں ہوتا تبلیغ کا ایک رول ہے یعنی وہ کہہ لیجئے کہ آپ یہ مائک ہے پاڈکاست میں اس کا ایک رول ہے کیمرہ من ہے اس کا ایک رول ہے کیمرے کا ایک رول ہے اس سارے ambience کا ایک رول ہے تو سب مل کے آخر کار کچھ پروڈیوز ہو رہا ہے تو خیر کی بات کہنا کرنا تبلیغ یہ ایک حصہ ہے جسٹس سسٹم ملک اگر ٹھیک نہیں ہوتا تو کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا اب کیا کیا جا سکتا ہے میرا خیال ہے میں تو اپنی ڈومین میں سوچوں گا کہ اگر اس ملک میں ایک ایڈوکیشنل ایمرجنسی نافذ کرتی جائے کہ بیس سالوں میں ہم نے قوم بنانی ہے ایڈوکیشن کے ذریعے کوالٹی ایڈوکیشن کے ذریعے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ پوری کی پوری قوم کی تقدیر بتل سکتی ہے پرابلم شعور کی ہے پرابلم تربیت کی ہے پرابلم مائنڈ سیٹ دینے کی ہے پرابلم وہ سکسیشن اور پالیسیز کو لے کر چلنے کی ہے تو اگر بیس سال کا یہ گول واضح کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کو تیار کرنا ہے اس آج کے بچے کو یہ جب بڑا ہوگا تو اس قابل بنانا ہے کہ ملک کے لیے بھی کچھ کر سکے تو کوئی بدلہ ہوا سکتا ہے بڑا مشکل ہے ابھی جو پریزنٹ حالات جو چل رہے ہیں یہ اگلے پانچے آٹھ دس سال آپ کو کیا اندھیرہ نظر آ رہا ہے یا کوئی وہ لائٹ فار اینڈ فار میں نے خود ایڈ کی اور فار اینڈ آف تیر وہ ہے میرا خیال ہے کرائیسز کے بعد خیر ہی ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑا کرائیسز ہے اور یہ کچھ سال چلے گا اس کے بعد بہتری آ جائے گی انشاءاللہ سے بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا اور ناظرین سے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے بہت ساری باتیں ان کی سنی موٹیومیشنل سپیکر جو ہے اس کا کام ہے کہ وہ وسل بلو کرتے رہنا اور بار بار جو ہے وہ آگاہی جو ہے وہ دلاتے رہنا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک پیرنٹس اپنا کردار نہیں پلے کریں گے جب تک اساتھزہ جس بات شروع ہی تھی جہاں سے اساتھزہ اپنا کریکٹر نہیں پلے کریں گے گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیوٹ سیکٹر بھی بیہیو نہیں کرے گا تب تک جو ہے تھوڑے سے مسائل خراب ہو جائیں گے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی